گلگت بلتستان کا تاریخ گپ سپورٹ خستہ حالی کا شکار ہے لیکن منفرد لوکیشن اور خوبصورت نظاروں کی رحاظ سے اپنی مثال آپ ہے دو سو سال قدیم اس فورٹ کا بیرونی منظر تو پچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں پہلی بار اندرونی منظر دیکھنے کا خیال دوہزار سولے میں آیا یون کا خوبصورت دن تھا ہم قلعے کے مرکزی گیت پر پہنچے تو مقامی محافظ نے پرخلوص استقال کیا یاسین چترال اور گلگت کے سنگم پر واقعی یہ تاریخی قلعہ کبھی گلگت اسکاورس کی چھامی ہوا کرتا تھا یہ بات میں انیلائی کے زیر استعمال بھی رہا اور اب یہ مخدوش حالت میں نو دلیلیا اسکاورس کے زیر انتظام ہے گپس فورڈ کو اٹھارہ سو پانچ میں برٹش راج کے دوران تعمیر کیا گیا جو دفاتیر، رہائشی کوارٹرز، قید خانے، فانسی گارڈ، سٹور اور میناروں پر مشتمل ہے قلعے کے سامنے وسیع و عریض باغ بھی ہے قلعے کے سہن میں واقعہ دو جڑوان سٹورج ہاؤس یہاں آنے والوں کی توجہ فورا نسمنٹ لیتے ہیں قلعے کے اردگرد مضبوط فصیلے اثر شکل میں موجود ہیں جبکہ سہن کے چاروں کونوں میں میناروں کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں شمالی فصیل سے گبس نالا اور اس پار تاہد نظر ہر درخت اور برف پوش پہار جبکہ پچھلی فصیل سے اشارہ غزر، سرکاری سکوپ اور پس منظر نے ہندوکش کا حسین نظارہ اپنی جگہ لیکن قلعہ شدیلی ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے جگہ جگہ سے دیواریں اور چھتے گر چکی ہیں رہی سہی دیواروں کا پلاسٹر اتر چکا ہے اور مینار منادی ہو چکا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ قلعہ میں تاریخی ریکارڈ کا ایک دیو قامت بکس بھی موجود ہے جسے محفوظ کرنے کا کوئی انتظار نہیں ہے ظلہ غزر میں تاریخی مقامات اور بھی ہیں لیکن گبس فوٹ کی اہمیت کا انتظہ اس کے میلے وقو سے لگایا جا سکتا ہے اس کی پہالی اور تزین و عرائش چند کروڑ سے ہی ممکن ہے جس کے لیے شاید فنز کی بھی کرنے نہیں کمی ہیں تو احساس عظم اور حسنے کی ہے ذرا سے حکمت دلچسپی اس قیمتی ورثے کو بچانے میں سنگمین ثابت ہو سکتے ہیں